بلا تاقیر حضرت اللہ محمد افسار رضا صاحب قبلہ قادری مائک ممبر نور پہ تشریف فرما مقتدر علماء عزبیل احترام موزد سامین اکرام عزت معاب پردانشی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَادِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَادِ الرَّحِيمِ اِنَّكَ لَا أَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِيلُ الْكَرِيمِ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع درود پیش کریں اور پڑھیں بابا زبالان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا ومولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ آج کا عظیم الشان عشر مبشرہ کانفرنس اپنی مکمل کامیابی کے ساتھ منزل اختتام کی طرف رمات ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قائد اجلاس حضرت علمہ الحاج فارق ویان صاحب قبلہ کہ علم میں عمر میں برکت اطاف فرمائے اور جامعی عشر مبشرہ کو دندونی چگونی ترقی اطاف فرمائے حضرات جلسہ شروع ہو چکا ہے آپ حضرات یہ افراد تفریق کا ماحول بند کریں جلسے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو تو ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اور جب اللہ اس کے رسول کا آدمی ذکر سنتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں استحکام پیدا ہو جائے ایمان میں استقلال پیدا ہو جائے ایمان میں مضبوطی آ جائے اس کا دل جگمگا جانا چاہئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا زَكَرَ اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب اللہ کا ذکر سنو تو تمہارا دل جگمگا جانا چاہئے جب اللہ کے حبیب کا ذکر سنو تو تمہارا دل جگمگا جانا چاہئے لیکن آج ہم لوگ افراد تفریق کا ماحول جلسے اور جلوس کو بنا رکھے ہیں میرے دوست میں ایک چند منٹ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا مگر بہت قیمتی بات آپ کے گوشت گزار کروں گا اگر میری بات کو آپ اپنے ذہن میں بسا لیے رات بھر جلسہ سننا کمال نہیں ہے اگر ایک گھنٹہ آپ جلسہ سنے اور نبی کی ایک حدیث کو اگر آپ اپنے ذہن میں لے کے چلے گئے اس پر عمل کیے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اور اگر آپ نے رات بھر جلسہ سنا اور موج مستی میں زندگی گزاری آپ کے ذہن و دماغ میں نبی کا کوئی پیغام محفوظ نہیں رہا پیغمبر آزم کا کوئی فرمان آپ نے محفوظ نہیں کیا تو یہ رات بھر جلسہ سننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے آپ سنے میرے مہت غور سے اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے آج انسان بھائی اپنے بھائی کے اخلاق سے پریشان ہے ایک باپ اپنے بیٹے کی تحضیف سے پریشان ہے ایک ماں اپنی بیٹی کے کلچر سے آزوردہ ہے ایک پلوسی اپنے پلوسی کے اخلاق سے بہت زیادہ پریشان ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں اتنا کلچر کیوں خراب ہو گیا معاشرے کا یہ گندی تحضیف کہاں سے آگئی یہ گندہ اخلاق کہاں سے آگیا ہمارا تمدن کیوں پر باند ہو گیا ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پر کیوں کھنا ہے کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ یہ امت کسی اور نبی کی نہیں یہ امت تو اس پیغمبر آزم کی ہے کہ جس پیغمبر نے زمانے کو اخلاق کا پیغام دیا تھا اخوت کا پیغام دیا تھا مساواق کا طرز دیا تھا ایک تحضیف سکھائی تھی جب دنیا تحضیف سے نعاش نہ تھی اس وقت مصطفیٰ نے دنیا کو تحضیف سکھائی تھی جب دنیا اخلاق سے نعاش نہ تھی اس وقت پیغمبر نے دنیا کو اخلاق کا پیغام دیا تھا جب دنیا کلچر سے بہت دور تھی اس وقت مصطفیٰ نے ایسا کلچر دنیا کو دیا تھا یعنی شراب کے عادی کو زنہ کے عادی کو شراب کی بھٹیوں میں زندگی گزارنے والے کو جن کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا جن کا تعلق خدا سے ٹوٹ چکا تھا ایسے شرابی کو ایسے زانی کو ایسے بداخلاقی کو وہ قانون ہے جس نے ان سب کا رشتہ خدا سے قائم کر دیا تو دنیا کہے گی یہ کوئی اور نہیں یہ آبنا کے لال مصطفیٰ جانِ رحمت ہے کہ کائنات کا رشتہ اللہ سے دور دیا ہے تو حضرات اس پیغمبر آزم نے دنیا کو کیا پیغم دیا ہے لیکن آج ہم لوگ مصطفیٰ جانِ رحمت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں پیغمبر آزم کے فرامن پر ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا دنیا کو تعلیم دیا ہے آج محرم کا مہینہ آتا ہے ہم لوگ یا حسین یا حسین کہہ دیتے ہیں گیاروی کا مہینہ آیا غوث آزم کے نام کا نعرہ لگایا سجر کی نماز خائد عشاء کی نماز خائد ہم کاروبار کرے تو اس میں جھوٹ تجارت کرے تو اس میں خورا فار کیا میرے غوث نے یہ پیغم دیا کہ حسین آزم نے دنیا کو یہ پیغم دیا ذرا سن بات اخلاق کیا گئی ہے حرد تیسین العابدین ہے کربلا کا سب سے بڑا مورخ کربلا کا سب سے زیادہ مشاہدہ کرنے والا وہ وہ امام حسین کا شہزہ تھا وہ امام سن العابدین جب کربلا میں امام حسین کا کمبہ شہید ہو چکا تھا اور مختار ثقافی کی شگر میں اللہ کا عذاب یزیدیوں پر نازل ہو رہا تھا اس مقر یزیدی بھاگ رہے تھے کوئی دریا کے کنارے سے بھاگ رہا تھا کوئی جنگل میں جا کے چھپا ہوا تھا کوئی کہیں بھاگ رہا تھا کسی کو مختار کا آدمی قتل کر رہا تھا حضرت علی اکبر کا قاتل سنان ابن انس یہ بھی بھاگا تھا لیکن سن حضرت امام سن العابدین جب کربلا سے گئے تو کچھ دنوں کے بعد آم بطیرت المنبارہ میں جا کر آپ نے کوئی دنیا کی حویلی نہیں بنائی آپ نے کوئی سمینہ اور چائزہ دیل کا ٹھنہ کیا آج اولادِ قوس ایک آزم کہنے بالے دنیا میں کتنے ہیں جو روپے کے وجہ سے سکے کے لالج میں دنیا میں چلتے ہیں اور مدنسے کی طرف کوئی تمہچوں نہیں پیر کا مصافحہ تگرہ ہونا چاہیے جس جنسے میں اور جس مرید کا مصافحہ موتا ہوگا پیر وہاں جائے گا کہ قوس اعظم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میرے قوس اعظم نے زمانے کو پیغام دیا ہے کہ وہ قوس اعظم کہ جب ایک غریب مرید کے گھر پہ پہنچتے ہیں جن کی جوان بیٹیا ہے پائیسے نہیں کہ شادی کرائے میرا قوس جب مرید کے گھر پہوستے ہیں جتنے چہنے والے تھے سارا شہر قوس اعظم کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے اور نظرانہ پیش کرتا ہے جتنا نظرانہ قوس اعظم کو ملا قوس اعظم سارا نظرانہ اس قریب کو آتا کر دیتے ہیں وہ قریب اب شہر کا سب سے امیر ترین مالدار بن جاتا ہے کہا ایسا اخلاق کہا ایسا مصابات کہا ایسی تحضیل آج پہ کوئی دور دنیا میں آج کوئی انسان دے سکتا ہے آج کل کے پیر ہے جہاں موٹا لفافا ملے گا جہاں موٹا نظرانہ ملے گا نماز سے کوئی مطلب نہیں مسجد بغل میں ہے مگر پیر محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جائے گا والے ہم مصافر ہیں میں مانا کہ ٹھیک ہے مصافر ہیں مصافر پر جماعت فرض نہیں ہے لیکن جہاں پہ پیر کو آرام مل جائے شکور مل جائے آج پنکے کا انتظام کمرے میں ایسی لگی ہے یہ سارا آرام جب سارا آرام ہے تو پیر مسجد میں جائے کہو رہی لیکن میں کہوں گا پیر کے اندر اشتقامت رہی ہے پیر کے اندر نماز کا شوق کم ہے جو پیر نماز کا خود شوق نہ رکھتا ہو وہ اپنے مریدوں کو کیا نماز کا شوق دنائے گا اس لیے آس دنیا کہتی ہے کہ بریلی والے بڑے چلاک ہیں وہ بہت شدہ پسند ہیں وہ بہت تیزی سے فتوہ لگاتے ہیں کیا تم نے تادو شریعہ تادو شریعہ کا نرہ لگا رکھتا ہے میں کہوں گا سال دنیا میں تمہیں پیر بہت ملاؤں گے مگر استقامت فی الدین والا پیر اگر کوئی ہے تو وہ میرا تادو شریعہ ہے دنیا میں پیر بہت ملیں گے جو پہیر کے اندر استقامت ہو رہا چاہئے وہ تادو شریعہ کے اندر ہے اس لیے میں کہوں گا کہ پیر بناو ایسا پیر ہو غفی آزم جیسا پیر ہو غریب نواد جیسا پیر ہو محبوبِ الٰہی جیسا پیر ہو حضرتِ نظامتین جیسا پیر ہو شابیرِ پاک جیسا پیر ہو آلہ حضرت وازیلِ برعلمی جیسا پیر ہو مفتیِ آزم جیسا پیر ہو آج کے دور میں دادو شریعہ جیسا پیر ہونا چاہئے تو حضرت آپ میں کہہ رہا تھا میرا امام سین العابدین میرا زیمام سین العابدین جب متینے سے گئے آپ نے کوئی سمین نہیں گری دی آپ نے جائے دادی کٹے نہ کیا سب سے پہلے آپ نے دو کام کیا ایک تو آپ نے ایک تو آپ نے لنگر خانہ بنوایا دوسرا آپ نے مدرسہ بنوایا آج ہماری قوم مداری سے اسلامی آکے پیچھے بھلے میرے محلق کا مولوی وہ مدرسہ چلاتا ہے ہم بچے کے پاس قرآن خانی کے لئے گئے انہوں نے بچے نہ بھیجے وہ مولوی آئیسا ہے وہ مدرسہ ہی سا ہے نادام تیری سوچ کہ گئی تو مدرسہ کا مخالف نہ بن تجھے مدرسہ کا حمدرد بننا چاہیے تجھے علماء کا غدار نہیں علماء کا وفادار بننا چاہیے یہ مداری سے اسلامی آجانتے ہو کیا ہے یہ وہ مداری سے اسلامیہ ہے جس نے جس نے وطن کی عظمت کو بچانے کے لئے علماء فضل حق خیرہ وادی جیسا مجاہی دیا ہے یہ مداری سے اسلامیہ وہ ہے جس نے علماء امام غزالی جیسا مفقر دیا ہے نادام تکفیر نادام رسالت مداری سے اہل سنت عشر مبشرہ کون فران نادام تکفیر نادام رسالت یہ مداری سے اسلامیہ کیا ہے جس نے علماء امام غزالی جیسا مفقر زمانے کو دیا یہ وہی مداری سے اسلامیہ ہے جس نے سگر الشریعہ دیا یہ وہی مداری سے اسلامیہ ہے جس نے حافظ ملت قوم کو دیا یہ وہی مداری سے اسلامیہ ہے جس نے آلہ حضرت مجھا تیدے تینوں ملت دیا یہ وہی مداری سے اسلامیہ ہے جس میں یہ مفتی آزم عطا کیا ہے مداری سے اسلامیہ کی خدمت کر ان سے رشتہ قائم رکھ میرا عمام سین العابدین جمبہ دینے میں پہنچے آپ نے مدرسہ کھولا آپ نے لنگر کا ایک اتمام کیا لنگر میں لوگ آ رہے ہیں لوگ کھانا کھا کے سب ہوا پہ جا رہے ہیں لنگر چلا ہے حضرت ایک شخص آیا ایک دن رکا دو دن رکا امام سین العابدین کے لنگر کھانے میں لنگر کھا رہا ہے امام سین العابدین لنگر لوٹا رہے ہیں تین دن لنگر کھانے کے بعد اب وہ شخص جانے لگتا ہے اور کہتا ہے یا امام سین العابدین ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں امام سین العابدین نے فرمایا روک جا ابھی میں نمات سہر پڑھ کے آتا ہوں اس کے بعد جانا وہ شخص نکلتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے جانے کے لیے امام زین العبیدین یہ کون امام زین العبیدین ہے یہ مامولی باپ کے بیٹے کا نام نہیں یہ امام حسین کے بیٹے کا نام زین العبیدین ہے یہ ایر العبیدین کون ہے یہ مصطفیٰ کے نمازے کا نام ہے ارے آج تمہیں پیر کہیں گے نماز کر کے کپل ہوگے نماز کر کے کیا کر ہوگے ہماری ٹانگ دباؤ تمہیں جنرک میں لے کے جائیں گے ہماری خدمت کر تمہیں جنرک ملے گی جنرک میرے باپ دھدا کی ہے نادان ایسا پیر تمہیں گمرا کرتا ہو اگر عبادت جنرک میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہوتی تو امام زین العبیدین روزانہ ایک ہزار رکعت نباثے نفلہ دا نہیں کرتے یہ امام زین العبیدین ہے بس آخری بات بتا رہو وہ امام زین العبیدین جب آئے وہ شخص جانے کے لیے گھوڑے پہ سمار ہے امام زین العبیدین کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پانی کا کٹو رہا ہے ایک ہاتھ میں چند روٹی ہے مصافر چلنے کو تیار ہے وہ مصطفیٰ کا نوازہ امام حسین کا بیتا پانی پیش کرتے ہیں اور روٹی کا ٹکڑا پیش روٹی پیش کرتے ہیں تو وہ جانے والا کہتا ہے کہ اے امام زین العبیدین آپ مجھے پانی کیوں دے رہے ہیں روٹی کیوں دے رہے ہیں امام زین العبیدین فرماتے ہیں اے جانے والا مصافر اگر تجھے راستے میں پیش لگے تو پانی پی لینا اگر بھوک لگے تو کھانا کھا لینا حیرت امام زین العبیدین نے یہ کہا اب وہ مصافر کہتا ہے اے زین العبیدین لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں اتنا کہنا تھا زین العبیدین کا تیور بدل جاتا ہے امام زین العبیدین فرماتے ہیں نادا تو یہ مجھ سے مستے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا اے سنار ابن آناس تو تو وہی ہے جس نے میرے بھائی علی اکمر کے قلیجے پہ تیر مارا تھا تو وہی سنار ابن آناس ہے لیکن جو تو نے کربلا میں میرے گھر والوں کے ساتھ کیا وہ تیرا اخلاق ہے اور مدینے میں میں تیرے ساتھ جو کر رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے تو حضرات دنیا میں کیسے نماز رسول نے اخلاق کی تعلیم دی ہے اس لیے میں کہوں گا میرے توسٹ ہمیں نبی کے فرمان پر عمل کرنا چاہئے نبی کے پیغامات پر غور کرنا چاہئے یہ نہیں کہ جلسہ سننے آئے موج مستی کیا اور چلتے بنے ہمیں نبی کے پیغام سے کیا مطلب ہمیں عمل کرنے سے کیا مطلب حضرات وقت کی گندائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین استغفراللہ ربی اسلام علیکم آمین موسیقی